جیسے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ بیہیویورل اوبجیکٹیوز کا جو موڈل ہے اس کے اوپر کیا تنقید کی جاتی ہے لوگ اس کے اوپر کیسے نکتہ چینی کرتے ہیں پہلا کریٹیسیزم ہے دی ہومنائزنگ ہومن بیہیویر یعنی کہ انسان کو انسانیت سے محروم کرنا اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ فیکٹری کا جو مالک ہوتا ہے اس کی زیادہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ فیکٹری جو پروڈکٹ بنا رہی ہے کہ پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بنے اس کے لئے وہ لوگوں کا آرام یا لوگوں کی جو ذیمہ تاریاں ہیں اس کو ذرا بھی شور نہیں ہوتا اور اس کی ذرا بھی پروار نہیں ہوتی جیسے کہ لوگوں نے اگر فیکٹری کے اندر آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے تو وہ ان سے کبھی بارہ گھنٹے کام بھی کروائے گا اور اگر اس کی مرضی ہوگی تو وہ سولہ گھنٹے بھی ان لوگوں سے کام کروائے گا یعنی کہ وہ انسان کیا ہے انسانیت سے محروم ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس انسان کی اپنے بھی کچھ فیلنگز ہیں اس کے اوپر کچھ ذیمہ داریاں وغیرہ بھی ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ وہ فیکٹری کا مالک اس چیز کو بلکل بھی سمجھ نہیں سکے گا کیونکہ وہ یہ سمتا ہے کہ فیکٹری کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کوئی گیرنٹی نہیں ہے مشین کی تو گیرنٹی ہو سکتی ہے کیونکہ مشین ایک فینش پروڈکٹ ہوتی ہے کہ اس کو بنا لیا گیا اور آپ لوگ جیسے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کافی زیادہ چیزیں جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے کامیں لا سکتے ہیں لیکن انسان جا ہے ایک فینش پروڈکٹ نہیں ہے انسان کو آرام کی ضرورت ہے اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ گھر میں بھی اس کی کافی زیادہ ذیمہ داریاں ہوتی ہیں تو انسان کی جو اندر کی اگر سائیڈ دیکھتے ہیں ہم لوگ کے اس کی کچھ بیلیفز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کچھ اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے اس کی کچھ زیمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ انسان جو ہے اس کی جو خودش ناسی ہے یا اس کی جو اپنی ذات کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو امپورٹنس دیں جو کہ انسان کی اندرونی چیز کے ساتھ الگ رکھتی ہو بس جائے یہ کہ ہم لوگ اس کی جو آوٹر لائف ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کریں تو انسان کی جو انر سائیڈ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ جو بیہیویورل ابجیکٹیو کا موڈل ہے یہ انسان کو انسانیت سے محروم کر رہا ہے سیکن کریٹیسیزم ہے نیچر آف نولیج یعنی کہ نولیج کی نیچر جیسے کہ نولیج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نولیج کیا ہے یہ انٹیگریٹیڈ ہوتا ہے یعنی کہ نولیج کیا کرتا ہے جو نولیج کے مقلی پیسیز ہوتے ہیں انفرمیشن کے یہ اس کو آپس میں بائنڈ کرتا ہے ان کے درمیان ایک وحدہ جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے ان سبھی چیزوں کو یونائٹ کرتا ہے لیکن جو بیہیویورل ابجیکٹیوز کا موڈل ہے یہ نولیج کو فرائگمنٹری بنا دیتا ہے یعنی کہ اس کو ٹکروں کے اندر اس کو پیسیز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تھرڈ کریٹیسیزم ہے زیادہ انفلوینس کرتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اس کو متاثر کیس طرح سے کرتی ہے جیسے کہ اگر ایک ٹیچر ہے اس کو جیسے کہ سکول کے اندر جو وغیرہ مل گئی ہے تو اس کے اوپر سے زیادہ یہ توجہ دی جاتی ہے جیسے پرینسپل یہی توجہ دے گا کہ بس جو آپ کو میں نے کورس کورڈ وغیرہ دے دیئے گئے ہیں جو سلیبس دے دیئے ہیں آپ نے وہ والا دو مہنے کے اندر تین میں نے کے اندر کور کروا دینا ہے تو ٹیچر کی توجہ یہی ہوتا ہے بس میں نے کروانا ہے جو مرضی اور بچوں کی جو ایکسٹر کلاسیز ہیں میں نے وہ بھی لینی ہے لیکن ٹیچر یہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کلاس میں بچوں کے اتنا زیادہ پر آ رہا ہوں بچے کلاس میں دلچسپی بنی لے رہے نہ ہیں وہ کچھ پا رہے ہیں تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنا جو ٹیچنگ میتھرڈ ہے اس کو بھی بہتر کر سکوں تو جو ٹیچنگ میتھرڈ کو جو امپروف کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اوپر بلکل بھی فاکس نہیں کیا جاتا بیہیوئرال ابجیکٹیو جو ہے یہ صرف اور صرف پروڈکٹ کے اوپر فاکس کرتا ہے پروگرس کے اوپر فاکس کرتا ہے کہ فلان کام بس ہو جائے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اندر مختلف قسم کے جو پروبلمز ہیں ہم لوگ نے ان پروبلمز کو بھی سولو کرنا ہے فورتھ کریٹیسیزم ہے یعنی کہ بیہیوئرال ابجیکٹیو کا جو موڈل ہے یہ ٹریننگ اور ایڈوکیشن کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کرتا ٹریننگ کیا ہوتی ہے ٹریننگ آپ لوگ کسی سپیسفک پرپس کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے کرتے ہیں جیسے کہ پولیس کے اندر جو لوگ بڑھتی ہوتے ہیں تو ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ پولیس کے ریلیٹری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ صرف ٹیچر کے ریلیٹری ہی ہوتی ہے اور ایڈوکیشن کو اگر دیکھا جائے تو تلیم کیا کرتی ہے یہ بچے کی پرسنالٹی کو جو ہے اس کو سنوارتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بچے کی بھیہیوئر میں بھی چینجز لے کر آتی ہیں تو تلیم کے اندر دیکھا جائے تو ہر ایک چیز انکلوڈ ہو جاتی ہے تو بھی ویورل ابجیکٹیز جو ہے یہ ٹریننگ کو اور ایڈوکیشن کو ایک ہی چیز سمجھ لیتا ہے لیکن بھی ویورل ابجیکٹیز کے موڈل کو یہ نہیں پتا ہے کہ ٹریننگ اور ایڈوکیشن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ٹریننگ کسی سپیسفک چیز کے اوپر دی جاتی ہے جبکہ ایڈوکیشن کے اندر ہر ایک چیز ہی انکلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ بچوں کو discipline بھی سکھاتے ہیں ان کی جو social skills ہیں اس کو بھی improve کرتے ہیں ان کے اندر intellectual skills کو پیدا کرتے ہیں ان کی problem solving skills کو بھی improve کرتے ہیں بچے کی personality کو بھی improve کرتے ہیں next یہاں پر جو criticism ہے pre-specification of explicit objectives explicit objectives کا مطلب ہے جو clearly state کیے گئے ہوتے ہیں objectives یعنی کہ ایک objective ہے اس کی جو statement ہے وہ بالکل clearly state کیے گئے ہوتی ہے تو اگر teacher کو وہ والا objective دے دیا جائے تو teacher کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ میں اس پورے objective کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کر سکوں لیکن اگر teacher کا lecture 50 منٹ کے ہے تو وہاں پر teacher نے مختلف قسم کی activities بھی کروانی ہیں بچوں کو بھی ان کے لئے پانچ منٹ دینے ہیں ان کا لیسن بھی اس نے سننا ہے اس کے لئے بھی time دینا ہے تو اتنا اگر ایک لمبا ہم لوگ کے لئے clearly state کر لیں گے objectives تو یہ ایک teacher کے لئے بہت زیادہ problems ہوں گے کس لئے کیونکہ اتنے کم time میں اس lecture کو manage کرنا بہت مشکل ہوگا next criticism ہے difficult to identify measurable behavior یعنی کہ behavior یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگ بچوں کے اندر معیر کرتے ہیں کہ فلانگ اگر بچے نے سبق پڑھ لیا ہے تو بچے کے اندر کیا changes آئی ہیں بچے نے اس سے کیا سیکھا ہے لیکن کچھ subjects ایسے ہیں جیسے کہ fine arts ہے scale of humanities وغیرہ تو جو بچے fine arts پڑھتے ہیں یا پھر humanities وغیرہ پڑھتے ہیں ایک curriculum developer کے لئے بہت زیادہ یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ fine arts یا جو humanities کے students ہیں وہ ان کے جو behavior ہے اس کو کس طرح سے معیر کر سکے اس کے behavior کو معیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے unbranded and unjustifiable faith یعنی کہ اگر ہم لوگ اپنا جو پورا اعتماد ہے اپنا جو پورا یقین ہے اپنا جو عقیدہ ہے اگر ہم لوگ اس کو صرف اور صرف behavioral objectives کے model کے اوپر ہی رکھیں تو یہ ہمارے لئے دیکھا جائے تو یہ ایک غلط بات ہے کیونکہ جو behavioral objectives ہے اس کا جو model ہے اس کے کافی زیادہ demarries ہیں تو ہمیں مکمل طور پر اسی کے اوپر ہی بروسہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی guarantee نہیں ہے time consuming یہ ایک time consuming process ہے یعنی کہ behavioral objectives کا جو model ہے اس میں بندے کا بس time ہی waste ہوتا ہے part of political dialogue یہاں پر دیکھا جب behavioral objectives کے model کو تو اس کے اندر مختلف قسم کے socio political factors ہوتے ہیں جس کو discuss کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک political dialogue کا حصہ ہے یہاں پر جو teachers ہوتے ہیں ان کا احتساب لیا جاتا ہے کہ فلان teacher نے اگر پر آیا تو اس کی class کا result کیسا ہے تو teacher کی اگر دیکھا جائے تو اس کی progress کیا ہے اس کا مطلب ہے جیسے کہ اگر politicians کو دیکھا جائے تو اگر کوئی corruption کرتا ہے تو اس کو بھی پاکستان کے اندر نیاب پوچھتی ہے تو مکمل طور پر جو اس کی بندے کی تفتیش ہوتی تو یہاں پر teacher کے بارے میں بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ اس کا result جو ہے class کا اس طرح سے کیوں آیا ہے صحیح آیا ہے تو teacher نے اس کا مطلب کافی زیادہ محنت کی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی class کی progress ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو behavioral objective کا جو model ہے وہ ایک political dialogue کا حصہ ہے مطلب ہے